اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد ممنین اکرام ایک سوال کسرت سے پوچھا جاتا ہے اگرچہ یہ کوئی بہت بڑا سوال نہیں ہے لیکن ہر ذہن کے مطابق سوال اٹھتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے بارہا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ سوال کیا کریں آپ کا حق ہے آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آتی انشاءاللہ ہم اس سوال کا جواب دیں گے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جرابیں پہنی ہوئی ہیں اس کے اوپر مسہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا مسہ آپ جو بھی کریں گے سر کا مسہ ہے یا پاؤں کا مسہ ہے پاؤں کے اوپر جرابیں کوئی بھی چیز معنی نہیں ہونی چاہیے ڈریکٹ پاؤں کے اوپر آپ کی ہتھیلی جائے اور تر ہو ہتھیلی وضو کے پانی سے تر ہو آپ اس کا مسہ کریں اور اسی طرح سر پر مکنا ٹوپی جو بھی چیز ہے اس کو اتاریں گے سر کے اوپر مسا کریں گے بتا چکے ہیں کہ سر کے قریبی بالوں پر جلد کے قریبی بالوں پر بھی مسا ہو جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ جلد کے اوپر آپ ہاتھ کو رگڑیں قریبی بالوں پر مسا ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی چیز مانے ہے جراب ہے مکنا ہے ٹوپی ہے یا حتیٰ کہ اتنا آپ نے آئین لوشن لگا دیا کہ اس کی چکنا ہاتھ ہے اوپر اور آپ کی طریق جلد تک نہیں پہنچ رہی تب بھی آپ کا مسا نہیں ہوگا اور آپ کا وضو درست نہیں ہے غسل میں تو مسا کی ضرورت ہوتی نہیں ہے بعض مومنین پوچھتے ہیں کہ غسل میں مسا کیسے کریں غسل میں مسا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے غسل کام بتا چکے ہیں کہ آپ نے نیت کرنی ہے جسم کو پاک کر کے نیت کر کے آپ نے سرد ہونا ہے گردن سمیت دائیں سائیڈ بائیں سائیڈ یہ آپ کا غسل ہو گیا تمام ہے اس کے بعد نہ وضو کی ضرورت ہے نہ آپ کو مسا کی ضرورت ہے واجب غسل ہے یا مستحب غسل ہے اس کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں حال بتا اگر آپر دامازی لوگ کے نزدیک فقط جنابت کے غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے باقی آپ جو بھی غسل کریں گے آپ نماز کے لیے اس سے پہلے وضو کرنا پڑے گا اور اکثر مراجعہ ازام یہی کہتے ہیں کہ آپ وضو کریں گے غسل کے بعد نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے سوائے غسل جنابت کے بعض مراجعہ کہتے ہیں کہ واجب غسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے بعض کہتے ہیں کہ کسی بھی واجب مستحب غسل کے بعد آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے مشہور جو فتوہ ہیں آت اللہ سستانی کا آغرابر کا وہ ہم بتا چکے ہیں آغرابر کے نزدیک فقط جنابت ہے سستانی صاحب کے نزدیک غسل جنابت ہو حیض و نفاس ہو جمعہ ہو واجب مستحب کوئی بھی غسل ہے اس کے بعد آپ وضو نہیں کریں گے ڈائریکٹ نماز پڑھ سکتے ہیں مومنین سمولتو میں سوہمیں دعوی میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين